ایف ایٹی ایف کے پلینری اجلاس کے اختتام پر پاکستان کو مزید انہینسڈ مونیٹرنگ کا حصہ بنائے رکھنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس خطاب کے دوران ایف ایٹی ایف کے صدر مارکس پلیئر نے کہا کہ پاکستان نے یوں تو ستائیس میں سے چھبیس سفارشات پر کام مکمل کر لیا لیکن اس کے باوجود دہشتگردوں کے خلاف ہونے والی سزا اور کانونی چارہ جوئی پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے ایف ایٹی ایف نے ایک طرف تو ملک میں جو کانونی نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے پاکستان کی خاصی خاصہ ان کو سراحہ بھی لیکن اس کے باوجود ایشیا پیسیفک گروپ کی رپورٹ کی اگزامپل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر ایف ایٹی ایف کے میار پر پورا اتر نہیں پا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ایک روز پہلے آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اسی حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان کو مزید پریلسٹ میں رکھنا نہ مناسب ہوگا لیکن وفاقی حکومت کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس وقت بھی ایف ایٹی ایف کی طرف سے تین بہت خاص ایسے پوائنٹس ہیں جن پر پاکستان کو پشھ کیا جا رہا ہے جس میں دہشتگردوں کی مالی معاونت ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور سزا سے متعلق ہے جب ہم نے اسی حوالے سے فائننشل مونیٹرنگ یونٹ جو کہ اسٹیٹ بینک کا حصہ ہے ان کی ڈیریکٹر جنرل لبنا فاروق ملک سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اب تک جتنے بھی ایف ایٹی ایف کی طرف سے اعتراضات ہیں ان کو دیکھتا آ رہا ہے اور ان پر کام کرتا آ رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا اس سے پہلے بھی جو ادارہ ہے اس نے پاکستان کی طرف سے سفارشات کی تکمیل کو ساراہا تھا لیکن پاکستان کو پھر بھی انہینسڈ مونیٹرنگ لسٹ میں ہی رکھا تھا ریپورٹ کے مطابق ادارے نے فروری میں ہونے والے اجلاس میں انہی تین اہم سفارشات کے بارے میں بات کی تھی جن میں دہشتگردوں کے خلاف مالی معاونت کو روکنے کے اوپر مزید زور دیا تھا لیکن اب سوال اٹھا ہے کہ پاکستان اس گری لسٹ میں کیسے آیا منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی امداد روکنے کے لیے فی ٹی ایف کی جانب سے جو چالیس سفارشات مرتب کی گئی ہیں ان کے نفاظ کو انٹرنیشنل کورپوریشن ریویو گروپ نامی ایک زیلی ادارہ دیکھتا ہے نویمبر دوہزار سترہ میں اسی ادارے نے پاکستان سے متعلق ایک قرارداد پاس کی جس میں پاکستان کی جانب سے اور یہ ارجنٹینہ میں پاس ہوئی تھی جس کے اندر پاکستان کی جانب سے لشکر تیربہ جماعت الدعوہ اور جیش محمد کو مبینہ طور پر مالی معونت کرنے پر ٹوکا گیا تھا اور ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی گئی تھی پاکستان کے اس وقت کے وزیر خزانہ مفتر اسمائل نے امریکہ اور دیگر تین ممالک سے پاکستان کا نام اس لسٹ سے ہٹانے کو بھی زور دیا لیکن اس حوالے سے پاکستان سفارتی طور پر کامیاب نہیں ہو سکا حالانکہ دوہزار تیرہ سے سن دوہزار سولہ تک پاکستان اسی گریلسٹ کا حصہ رہا ہے اور اس سے باہر بھی آیا ہے اپنی اچھی کارکردگی پر لیکن اس وقت بھی پاکستان کے سر پر مزید کام کرنے کی تلوار لٹک رہی ہے